بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ لوگوں کو پہلے بھی ہم نے بتا دیا تھا خان صاحب کے ساتھ ہماری کنسلٹیشن کی میٹنگ ہو رہی ہے ٹکٹوں کے سلسلے میں جو ہائی کوٹ اسلام آباد کے آرڈر کے مطابق ہم پروسیڈ کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ پہلے میری تین کنسلٹیشنز میٹنگ ہوئی تھی اور آج میری ایک آخری کنسلٹیشن میٹنگ ہونی تھی میں آیا ہوں ڈائی گنٹے انتظار کر لی ہے بڑی اجازت آج نہیں دی گئی آج ایک معذرت کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس کو ریکنسلٹر کر کے شاید کل یا پرسو کے لیے ایک اپرچونٹی دی جائے میں امید کرتا ہوں شاید کہ یہ ہمیں ایک اپرچونٹی دے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آج ہی میٹنگ ہوتی کیونکہ یہ الیکشن کا کیس ہے اور تیرے تاریخ کو ٹکٹس الارٹ ہونے سمبل الارٹ ہونے اور اس سے پہلے یہ پراسس کمپلیٹ ہونا ہے ایک طرف بلے لینے کی کوشش کی گئی دوسری طرف امیدواروں کے چناوں میں رکاوٹ کڑی کی جا رہی ہے تو یہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے ایک پیغام جو مخالفی نے وہ بھی کل کے سن لے چاہے انڈر نائنٹین کی ٹیم بھی لڑانی ہو لیکن آپ کو مکہ اور سیٹ کنسٹیچوینسی کوئی خالی آپ کو نہیں ملے گا انشاءاللہ ہمارے کنڈیڈیٹ ہر جگہ ہوں گے اور انشاءاللہ یہ جیت ہماری ہوگی انشاءاللہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ عدلیہ بھی کوئی نہ کوئی اقدام ضرور کرے گی کیونکہ یہ صرف ہمارا نہیں اور ایک پارٹی کا نہیں یہ پاکستان کے پچیس کروڑ عوام میں سے ہر ایک پاکستانی کا ایک بنیادی حق ہے کہ وہ اس پراسس میں شامل ہو وہ اپنے رائے دہی کا صحیح استعمال کرے اور وہ اپنے نمائندے کو پہچان لے اور اس لیے اس کے ساتھ پارٹی کی جو مشاورت ہے وہ پراسس کمپلیٹ ہو میں پھر بھی امید کرتا ہوں کہ شاید ہمیں کل یہ اجازت مل جائے بریسٹر گوھر صاحب رات کو بھی انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ جو طاقتیں جو ہیں وہ انٹرنیٹ بند کر سکتی ہیں وہ بک سے بھی آگے پیچھے کر سکتے ہیں الیکشن کو آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایسا الیکشن جیت پائے گی دیکھیں انشاءاللہ پی ٹی آئی جیت جائے گی جو عوام کا سمندر ہوگا یہ کبھی اس کو روک نہیں سکیں گے یہ انیس بیس کا فرق نہیں ہوگا یہ دس پندرہ کا فرق نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ بے تہاشہ فرق ہوگا ہر پی ٹی آئی کا ہر ووٹر سپورٹر انشاءاللہ الیکشن والے دن گھر سے باہر ہوگا وہ اپنے ووٹ پہ پیرا دے رہا ہوگا اور وہ انشاءاللہ اپنے ووٹ کا حفاظت کر رہا ہوگا یہ انشاءاللہ داندلی یہ ہر صورت تو کرنے جا رہے ہیں رات کو بھی انہوں نے انٹرنیٹ کو بلکل ڈاؤن کر دیا تھا لیکن لوگوں نے پھر بھی دیکھا ہے جنہوں نے کنٹریبیوٹ کرنا بے تہاشہ کنٹریبیوشن بھی آیا ہے اور وہ صرف ہماری آیاشی کے لیے جن لوگوں نے پیسے دی ہیں اور جنہوں نے پی ٹی آئی کو کنٹریبیوٹ کر دیا ایزا چیرمین پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے ایک نمائندے کی ایسیت سے ان کو گارنٹی کرتے ہیں کہ آپ کا ایک ایک پینی اس مقصد کے لیے خرچ ہوگا جس مقصد کے پیچھے عمران خان صاحب آج جیل میں بیٹے ہوئے ہیں آپ لوگوں کی آزادی اور خودمختاری کی جنگ لڑ رہے ہیں انشاءاللہ اس کے لیے ہم سرب کریں گے اچھا بریسٹر صاحب بتائیے گا کہ ابھی پانچ چھ بجے پھر شیرف دل مروہ صاحب ہی پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ ہی پریس کانفرنس کر رہے ہیں رات کو ایک نوٹیفیکیشن ہمیں ملا تھا کہ جو میڈیا ٹاکس کے لیے اس میں آپ کا نام تھا دیگر کچھ لوگوں کا تو پھر لگتا ہے کہ شیرف دل مروہ صاحب ایک الگ پریس کانفرنس نہیں نہیں ایسے کوئی بات نہیں نہیں ایسے کوئی بات نہیں تھی میں نے ایک پریس کانفرنس ویسے جنرل ہی سے ہم نے کر دینا تھا ٹکٹ ٹیشو کرنے کے سلسلے میں جو افتداد تھی لیکن وہ آج نہیں ہوگی جی